بسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دابر بادام آئل کی یا پھر آپ بول سکتے ہیں حمدر بادام تیل بیکوز یہ دونوں جو تیل ہیں صرف برینڈ کا فرق ہے باقی جو اس میں پیور آلمنڈ کا استعمال کیا گیا ہے بیکوز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے خود کے بالوں کے ساتھ میں میرے جو بال ہیں وہ کافی ڈرائے ہو گئے تھے رف ہو گئے تھے پولیشن کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ پولیشن ہوتا ہے سیٹیز میں اگر آپ بھی سیٹیز میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس طرح کی سیچویشن سے اس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہوگا تو پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئل لگانے کے بعد آپ آفیس کیسے جائیں گے بالوں میں چپ چپ ہٹ آ جاتی ہے میں بھی یہی سوچتا تھا بٹ جب میں نے یہ آئل ٹرائے کیا تو اس کے بعد آپ یقین مانی اگر آپ اس ساتھ تھوڑی سی کونٹیٹی میں لیں گے تو یہ اپنے آپ سپریڈ ہو جاتا ہے اپنے آپ پورے آپ کے سکیلپ پہ آپ کے جو بھی سکیلپ کے روم چھید رہے ہیں وہاں پہ سپریڈ ہو جاتا ہے آسانی سے اور یہ بہت اس کی جو نیوٹریشنز ہوتی ہیں وہ پہنچ سکتی ہے آپ کے بالوں کے جڑوں تک بکاوز آپ جتنے بھی تیل آج تک یوز کرتے آئے ہیں چاہے وہ کوئی بھی آئل کیوں نہ ہو وہ بادام کا جو یہ تیل ہے یہ چھ گنا پتلا ہوتا ہے آدھر آئل سے اگر آپ دوسرا کوئی آدھر آئل استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس لیے یہ جڑوں تک پہنچتا ہے اور آپ بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے اور اس کو اگر آپ ملک میں ڈال کے پیتے ہیں رات کو کھانے کے بعد میں تو پھر یہ اس میں اور اچھے ریجلٹ آپ کو دیتا ہے اگر آپ کو کونسٹی پیشن وغیرے کی پرابلم ہے ڈائیجیشن کی ایشو ہے تو آپ کی یہ پرابلم بھی سول ہو جاتے ہیں سنگل آئل کے ساتھ میں آپ کو ملٹیپل بینیفیڈ ملتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں بھی ہیلتی انڈیا پہ تو سبسکرائب بڈن پہ کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ٹائم میں اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کو ملے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو ایسی کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جو میں نے اوبزر کی ہے جب میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی ایڈز بہت کم ملتی ہے یا پھر نیوز پیپر میں تو مجھے جو سب سے زیادہ ایڈز دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ ہوتی ہے بزاج آلمانڈ آئل کی اور اگر وہ جو آئل آپ ایک بہت سارے لوگ اپنے سے ایسے ہوں گے انہوں نے وہ آئل جرور استعمال کیا ہوگا آپ اس کو ایک بار سمیل کر کے دیکھئے اس کے اندر سے آپ کو بہت ہی اچھی سمیل آئے گی جیسے کہ کوئی پرفیوم میں آتی ہے بٹ بگوز وہ نیچرل نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری سنتھیٹک کیمیکل وغیرہ اس میں ملائے گئے ہیں اس کے لیے اس میں اتنی اچھی سمیل آتی ہے پریزرویٹیو کی وجہ سے وہ ہندیٹ پرسن پیور نہیں ہے ہندیٹ پرسن پیور صرف آپ کو یہ ڈابر بادام آئل یا پھر ہمدرد کا آئل یہ ہندیٹ پرسن پیور رہتا ہے پیور بادام سے نکالا جاتا ہے سائنٹیفک طریقے سے تو فرینڈ جیسا کی میں نے خود کے اوپر جو آبزرب کیا جب میں نے ڈابر تیل لینے سے پہلے جب میں بزاج آلمنڈ آئل استعمال کر رہا تھا تو مجھے میرا ہیئر فال سٹارٹ ہوا تھا اس ٹیم ایسا صرف میرے ساتھ ہوا تھا یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو بٹ مجھے لگتا ہے اس میں جو بہت سارے کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے ایسا نیگٹیو ریاکٹ کر سکتا ہے ہمارے بالوں کے اوپر بگوز اگر ہم کوئی بھی کیمیکل والی چیز اپنے شریر پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کبھی بھی پوزیٹیو ریجل نہیں آتا لانگ ٹائم اگر یوز کرتے ہیں تو بٹ اگر آپ نیچرل وی میں جاتے ہیں نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہیں نیچرل چیزیں کنزیوم کرتے ہیں تو وہ آپ کو لانگ ٹائم تک پوزیٹیو ایفیکٹ دیتی رہتے ہیں اور آپ کو بینیفٹ پہنچاتی رہتی ہے تو پھر آپ اگر آپ کی سکین میں کوئی جھوریاں ہے پرابلم ہے ڈارک سرکل ہے فیس کی کچھ پرابلم ہے پیمپل وغیرہ کی پرابلم ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کیجئے اور اس کو تھوڑا سا استعمال کرنا ہوتا ہے آپ پورے سکین پہ سپریڈ ہو جائے گا اور آپ کو صرف دو ہفتے کے اندر اچھے ریجل دیکھنے کو ملیں گے آپ کی سکین کے اندر گلو آئے گا دوستو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹائمین ای کی کی کیپسول کھاتے ہیں شاید آپ بھی کھاتے ہوں گے اور آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھیں گے اس کے ریکارڈنگ بیٹائمین ایز میں کتنے سارے بینیفٹ ہوتے ہیں تو وہی جو بیٹائمین ای کا جو بینیفٹ ہے وہ سارے بینیفٹ آپ کو اس آئل کے اندر ملیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بی بیٹائمین بی ون بی ٹو بی سکس بھی ملے گا اور یہ سارے بینیفٹ آپ کو ایک سنگل آئل کے اندر ملتے ہیں اور اس کا جو پرائز ہے ایم آر پی کے اگر بات کی جائے تو ون نائنٹی فائیو ہے جو تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے پچاس ایمل تیل کا ون نائنٹی فائیو بٹ اگر آپ ہمارے دیئے ہوئے لنک سے اگر اسے پرچیس کرتے ہیں تو پھر آپ کو 59 روپیز تک کا ڈسکارڈ مل جائے گا تو یہ تھوڑا سا سستہ پڑے گا آپ کو اراؤنڈ 130 روپیز کا اور اس کے ساتھ میں میں ہمدرد بادام تیل کا بھی لنک ڈال دوں گا اور آپ پہلی بار چینل پہ آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پریس کر دیجئے تب تک خوش رہی ہے سلامت رہی ہے جائے ہند وندے ماترم